اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ میں نے آج میں کچھ سپیشل بنانے لگی ہوں تو ہزبنڈ کے فرمائش پہ میں کباب بنانے لگی ہوں بیف کے کباب اور اس میں جو سمان ڈلے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہری مرچوں کو اور لسن ادرک کو پیس لینا ہے باریک اچھے سے چوپ کر لینا ہے اور اس کا میں آپ کو ساتھ ساتھ اس فجر سے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کتنا اس کو چوپ کیا ہے تو یہ دیکھیں جیسے یہ چوپ ہو جائیں گے تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے پیاز جو ہم نے میڈیم سائز کی لی تھی اور اس کو بھی ہم نے ان کے ساتھ ہی چوپ کر لینا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا کہ وہ پانی چھوڑ جائے بلکل تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو چوپ کر لینا ہے اس کے بعد اسے ہمیں کیمے میں ایڈ کر لینا ہے اور جو مسالے ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ہم لوگ وہ تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چمچ ہم نے بڑا چمچ جو ہے اس کا آئل کا لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے سرکہ وہ بھی ہم نے ایک چمچ سرکہ ایڈ کر لینا ہے اور سرکا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دھنیا پاوڈر، پیپریکا پاوڈر، کٹی لال میرچ، ہلدی، زیرہ پاوڈر، نمک حسب زائکاگ اور گرم مسالہ اور یہ آپشنل ہے یہ میرا اپنا مسالہ ہے تو اس وجہ سے اتنا کوئی مسالہ نہیں ہے ایڈ کرنے کا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کیمے میں ایڈ کر لینا ہے کیمے میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنا آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے تاکہ تمام مسائلے اس میں جو ہے جسٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس میں تمام سپائسیز برابر کے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو لے کے پہلے فرائے کر لیں گے تاکہ ہمیں اس کے نمک میرچ ہر چیز کا ہمیں آئیڈیا لگ جائے گے سب برابر ہے کی نہیں تو اتنا سا لے کے جو ہے کہ میں ٹرائے کر رہی ہوں تو میں نے سچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ اگر جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے پتہ لگانا ہے کہ اس میں سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ اس کو اتنا سا لے کے بنا سکتے ہیں تو جی میں نے ٹرائے کر لیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ بنا ہے نمک میرچ ہر چیز ٹھیک ہے تو اب ہم کباب بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے پین کو گرم کر لیا ہے اور میں یہ کٹنگ بورٹ پر اس لیے بنا رہی ہوں کہ ہاتھوں پر آپ ٹھیک سے نہیں بنا پاتے ہیں یا تو وہ ٹوٹتے ہیں یا وہ ہاتھوں پر چپک جاتے ہیں تو اس پہ آپ ایزی لی بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں کیونکہ کس طریقے سے میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس پہ اچھے سے لے کے کیمہ اور اچھے طریقے سے اس کو آپ نے اس طرح سے چپٹا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ جیسے روٹی ڈالتے ہیں توے پر اس طرح سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور بہت اتیاط سے آپ نے اس کو اس پہ پین پر ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو پکنے کا انتظار کرنا ہے آنچ آپ نے سلوئی رکھنی ہے بہت تیز آنچ نہیں ایک دم سے رکھ لینی تو پین ہمارا جو ہے آلریڈی گرم ہی تھا تو اس کے بعد میں آپ کو ساتھ میں دوسرا بھی بنا کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا تو دوسری طرف آپ نے اس کو پریس ضرور کرنا ہے ورنہ وہ کٹوری نوما سے جو کباب بن جاتے ہیں وہ پھر پرابلم ہوتی ہے بیچ میں سے کچھ ہوتے ہیں اور سائیڈوں سے وہ پک جاتے ہیں تو اس کو اپنے پریس بھی کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ تو چلیں آپ لوگ دیکھتے چلے جائیں ساتھ ساتھ جیسے میں بنا رہی ہوں بہت زیادہ بھی آنچ آپ نے ہلکی نہیں کر دینی کہ وہ اتنا زیادہ پانی چھوڑنا شروع کر دیں کیونکہ قیمہ ہے زائر سی بات ہے فوراں پک جائے گا تو آپ اس کو میڈیم آنچ پر رکھیں اور پاس کھڑے ہو کہ اس کو دیکھتے رہیں جلنے بھی نہیں دینا آپ نے اس کو اور آپ نے اس کو اندر تک پکنے کا بھی ٹائم دینا ہے اور بہت مزے کہ ریڈی ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کہ میں اس کو کیسے کیسے بنا رہی ہوں تو سیم اسی طرح سے بنائیں تو بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو کھانے کا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میرے کباب کس طریقے کے لگے اور جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے سیم اسی طریقے سے بنانا ہے آپ نے دھیان بھی دینا ہے پریس بھی کرنا ہے جو بھی پانی وغیرہ چھوڑیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈرائے ہوتا جائے گا اور کباب بھی اچھے طریقے سے اندر تک پک جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ آلموسٹ بن چکے ہیں اور بس اب میں ان کو فائنل جو ہے بس ایک دفعہ تھوڑا سا بنا رہی ہوں اور پھر میں اس کو جو ہے ڈش آؤٹ کر لوں گی اور آپ یہ دیکھیں یہ بن چکے ہیں اور اب میں یہ لے کے جا رہی ہوں اپنے ہزبن کے پاس اور ان کو ٹرائے کرواتیوں کہ کیسے لگے تو بس میں جلدی میں ہوں اس لئے اور زیادہ نہیں بنا پا رہی تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنا بہت 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 سارا خیال رکھئے اللہ حافظ